چودہ کو جو پھول دیے جانے ہیں ان پھولوں میں اور ان پھولوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نہ ہی بھئی کوئی فرق تو ہونا چاہیے تب بھی گلاب لگنا ہے آج بھی گلاب لگا ہے تب بھی لوگ ہیں آج بھی لوگ ہیں اگر چودہ تاریخ کو گلاب دیتے ہوئے سماج کی شرم نہیں آئی وصیب کی شرم نہیں آئی معاشرے کی حیات نہیں دیکھی گئی ملک پاکستان کی قدر نہیں ہوئی اس بزرگوں کی دھرتی کا لحاظ نہیں رکھا ماں باپ کا لحاظ نہیں رکھا بہن بھائیوں کا لحاظ اگر کسی نوجوان سے نہیں ہوا وہ پھول کسی ایسی لڑکی کو اور لڑکی ایسے لڑکے کو دے بیٹھی ہے کہ جن کا برابر میں آپس میں تعلق حلال کا نہیں تھا شوہر بیوی کو نہیں بیوی شوہر کو نہیں کسی اور تعلق سے تو ہم کہیں کہ یہ مجرم ہیں یہ بے حیاء ہیں یہ بے وقار ہیں یہ بے شرم ہیں لوگو سوچنا کہ جس رب سے ہمارا تعلق ہے اس رب کو اگر دل نہیں دے سکے عزت نہیں دے سکے عبرو نہیں دے سکے ٹائم نہیں دے سکے وقت نہیں دے سکے قرآن کو پڑھ نہیں سکے میسج کو دیکھ نہیں سکے اس کو کبھی کھول نہیں سکے کھول آئے تو سمجھ نہیں سکے سمجھا ہے تو عمل نہیں کر سکے عمل کیا ہے تو دعوت نہیں دے سکے تو پھر اس کتاب کی حیاء صرف یہی تھوڑی ہے کہ سینے سے لگا لو چوم لو اور آنکھوں پہ رکھ لو یا سر پہ رکھ کے قسم اٹھا لو ہم بے حیاء ٹھہرے ہیں آئیے قرآن کی حیاء کرنا سیکھیں جیسے عثمان نے جامع القرآن نے کر کے دکھائی اب آخری خطاب آپ کے سامنے سٹیٹ پر دل بافروز ہیں خطیب پاکستان مجاہد انتھر خضرت مولانا علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق سادیس اب حافظہ اللہ تعالی میں سامین سے ایک مرتبہ التماس کرتا ہوں کہ ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں اپنی بیداری کا ثبوت دیں تاکہ آپ کی سستی کحلی دور ہو جائے اور چستی چلاکی آپ کے اندر آ جائے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے باعواز نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر قرآن و سنت مسلک اہل حدیث عظمت صحابہ عظمم مصطفی حضرت مولانا عبدالرزاق سادیس صاحب جزاکم اللہ حسن الجزا میں تمام سامین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان تمام جماعتی احباب کا جنہوں نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں اپنا حصہ ڈالا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ہر کعوش کوشش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اللہ جو بھی ہمارے علاقے کے جو بزرگ چھوٹے بڑے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ہمارا یہاں آنا مل بیٹھنا اللہ اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے عباب کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب محترم حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب حافظہ اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید نجید اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید نجید اوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہو قولی حاضرین مجلس احباب گرامی سامعین و سامعات آپ احباب نے علمائے کرام کے مدلل مفصل خطابات سنے اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور پھر قبول فرمائے رات کے ان لمحات میں میں اپنے اس پیغام کو پوری دنیا کے نام کرنا چاہتا ہوں اور بالخصوص انسانیت کے نام بات حیاء کی چل رہی تھی آپ نے بہت کچھ ماشاءاللہ سیکھا سمجھا سنا بھائیو ایک حیاء اور بھی ہے کہ جو انسان کو احساس دلاتا ہے کہ تُو کسی کا ہے تُو بندہ ہے تیرہ کوئی خالق اور موجد ہے تیرہ کوئی رب اور باری ہے دنیا میں جس بھی انسان کو یہ حیاء یہ شرم یہ خیال یہ احساس یہ ادراک یہ سوچ یہ فکر پیدا ہو جائے پھر اس کا رنگ نہیں دیکھا جاتا نسل شکل عقل نہیں دیکھی جاتی اس کے علاقے اس کے پیشے دنیا کی کوئی چیز خاندان حسب نصب رکاوٹ نہیں بنتا وہ اس حیاء کی وجہ سے کہ جس رب نے مجھے بنا کے پوری کائنات کی نعمتوں سے نواز دیا ہے کہ بندے حیاء کر اس کا کھا کے اس کا گاہ تو اس بندے کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ موحد ضرور بنتا ہے میرا گفتگو کا مقصد کسی کو تانہ دینا نہیں ہے اپنے مسلک کی کتاب و سنت کی خالصتاً ترجمانی کرتے ہوئے یہ ادراک یہ احساس یہ مطانت یہ شرافت یہ سوچ یہ فکر یہ شائستگی یہ امدگی جو اللہ نے ہر بندے میں رکھی ہے کہ وہ سوچتا ضرور ہے تو بھائیو سوچئے گا بہنے بھی سوچیں ایک بندہ ہمارے ساتھ نیکی کرے بھلائی کرے تو ہم زندگی بھر اس کی حیاء کرتے ہیں کہ اس نے مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا لوگو عالمِ ارواح کی مشکلے ہیں زمین مٹی دھرتی پانی آگ ہوا کی مشکلے باپ کی پشت ماں کی سینے کی ہڈیوں کی مشکلے رحمِ مادر اور اس جہان میں بننے پلنے سمرنے اور پیدا ہونے تلق کی ساری مشکلوں میں جو اکیلا رب کام آیا کبھی من میں خیال نہیں آیا حیاء پیدا نہیں ہوئی کہ اس رب کی حیاء کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق میں جب بھی مشکل فڑے تو ایک اللہ کو بکارو میں نے ساری شریعتوں کو پڑھنے کے بعد جو خلاصہ دیکھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی بندہ بے حیاء نکلا ہے اور ثابت ہوا ہے تو وہ وہ ہے جسے اللہ کی حیاء نہیں توحید کی حیاء نہیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا کہ جو تیرا کھا کے تیرا نہ گئے پروردگار مان کے رب کہہ کے الہ کہہ کے معبود کہہ کے کلمے پڑھ کے شہادتوں کے تذکرے کر کے مرتے ہوئے چار پائی اٹھا کے کلمہ شہادت کے بول تو بولیں لیکن عملی زندگی میں رب کا در چھوڑ کے در در پہ جائے اللہ کے در پہ سر جھکانے کی بجائے ہر جگہ جب ہی سائی کرتے پھیرے تو میرے بھائیوں اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ اگر زندگی دی ہے تو بندگی میں حیاء عطا کر اور وہ حیاء کے جس میں توحید دامن کے اندر موجود ہو زندگی میں بھی ملے اور موت کے لمحات میں بھی زبان پہ کلمہ نصیب حضرات دوسری چیز دنیا میں ایک عورت ایک مرد اگر گناہ زنا کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا خوفناک نہیں ہے کہ جتنا کیوں زنا کیا ہے آپ کسی کی عزت جس میں آپ کا شریک ہونا نہیں بنتا تھا شریک ہو گئے ساری دنیا کی عزتیں ایک طرف اللہ کی ردا اور کبریائی کی عزت ایک طرف لوگوں اگر کسی کی بہن کسی کی بیٹی کسی کی بیوی کسی کی ماں کسی کی عزت اور آپ روح کے اندر شراکت داری منع ہے جرم ہے گناہ ہے اور مایوب ہے تو یاد رکھئے اللہ سے بڑھ کے عزت کسی کی نہیں اور سب سے بڑے مالک کی عزت میں کسی دوسرے کو شریک اگر آپ نے کر دیا ہے تو اس سے بڑی فہاشی بھی کوئی نہیں اور فسق اور فجور بھی کوئی نہیں دیکھیں دیکھیں ایک بندہ بندے کو گالی دے تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا جو ہے یہ فسق ہے فسق ہے یہ فرق آج سمجھ لیں کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ فلان بندہ فاسق ہے فلان فاجر ہے کیا فرق دونوں میں اگر آپ گناہ چھپ کے کر رہے ہیں بظاہر صوفی ہیں نیک ہیں حاجی ہیں نمازی ہیں مجاہد ہیں غازی ہیں بڑی آپ کی جو ہے وہ خوبصورت زندگی ہے ظاہر بڑا لا جواب ہے اگر باطن کے اندر کوڑ ہے بیماری ہے آپ کی جلوت بہت اچھی ہے لوگوں میں بیٹھ کے اور گفتگو لب و لہجہ کا مالکہ ہے لیکن آپ کی تنہائی اور آپ کی خلوت خراب ہے تو تنہائی میں کیا جانے والا اندھیرے میں کیا جانے والا چار دیواری میں کیا جانے والا جرم انڈیاں چڑھا کے کی جانے والی برائی یہ فسک ہوتی ہے اور کرنے والا فاسق ہے اگر ایک بندہ دیکھنے میں بہت عظیم ہے لیکن اس کی کرتوتیں تنہائی کی اچھی نہیں ہیں تو یہ فاسق ہے جیسے سامپ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ نے ان کو فاسق بولا ہے کہ ظاہران حسن ہے زہر چھپا ہوتا ہے ایسے ہی یہ دیکھنے میں مومن ہے نیک ہے بندہ ہے زندگی بڑی پیاری ظاہر بڑا خوشنما لیکن یہ باطن کا کوڑا ہے فرمایا فاسق ہے اگر گناہ کر کے اظہار کرے یا ایلانیا چھپے نہیں شرمائے نہیں سڑکوں میں چوکوں پہ چوراہوں پہ پارکوں میں مارکیٹ میں منڈی میں بازار میں ایلانیا گناہ کر رہا ہے تو یہ بندہ فاجر ہے جیسے فجر نہیں چھپتی جب چڑھتی ہے تو سب روشن ہوتا ہے ایسے اس کا گناہ نہیں چھپا رہا فاجر ہے اور اگر یہ گناہ کر کے تشہیر کرے اشتہار چھپے اعلان کرے سٹیٹس لگائے اور مجلسوں میں بیان کرے دعوت دے اور اس کے رستے ہموار کرے پیسہ لگائے اس کی طرف خود بھی بڑھے لوگوں کو بھی مزین کر کے پیش کرے تو پھر یہ فہاشی کا علم بردار ہے اور یہ فہاشی کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ تینوں جرم جو ہیں اگر پائے جاتے ہیں تو شرک میں پائے جاتے ہیں اور مشرک میں پائے جاتے ہیں یہ جب تنہائی میں ہوتا ہے تو تب بھی رب کا کسی نہ کسی کو شریک سمجھ رہا ہے یہ سب کے سامنے لوگوں کے سامنے اسے حیاء نہیں رہتی اگر بیوی تنہائی میں کسی سے تعلق بنائے تو وہ بھی برا ہے اگر شوہر کے سامنے باپ کے سامنے ماں کے سامنے بھائیوں کے سامنے رشتہ داروں کے سامنے برادری کے سامنے اگر وہ اعلانیاں کسی کے ساتھ بائیک پہ بیٹھ رہی ہے موٹر شرم نہیں کسی کے سامنے ادائیں اور لوگ ہیں میلا ہے افراد ہیں مجمع ہے کیا کہیں گے کہ رب کا بندہ ہو کے بندوں کے در پہ یہ جبین سائی کر رہا ہے اور پھر اتنی نہیں یہ سنگتیں بنائے گا ٹولے بنائے گا جماعتیں بنائے گا گروپس بنائے گا پی میں چلائے گا پھر گاڑیاں ہائر کرے گا لمبے لمبے سفر کرے گا منجمنٹ میں آئے گا انتظام و انسرام کرے گا لوگوں اللہ کے لئے رب کے بندے ہو تو حیاء کرو یہ باتیں اچھی نہیں ہیں اگر یہی کام ایک عورت کرتی ہے تو بے حیاء کہلاتی ہے مگر یہی رب کا بندہ ہو کے انسان ہو کے رحمان کو بلا کے شیطان کی راہوں پہ آکے جو اے یہ سارے کام کرے وہ سجدہ جو بیوی کو شوہر کے لئے رواہ نہیں رکھا گیا تھا یہ کسی بزرگ یا کسی بابے یا کسی دوسرے غیر مارم کے در پہ جا کے جب ہی سائی کر کے چوک ٹوپے بیٹھ کے لیٹھ کے اور ماتھیں ٹیک ٹیک کے کرے تو دنیا اللہ سے دعا کرے اگر یہ کام غلط ہے اور میری قوم نے وڈیروں نے علماء نے اہل علم نے خطابان عدیب نے تقریروں میں تحریروں میں یہی سمجھایا ہے کہ جناب کوئی بات نہیں یہ تعظیمی سجدہ ہے اللہ اعلان ہو سکتا ہے سب کے سامنے تو پھر دعا کیجئے کہ اللہ مجھے سمجھ بھی دے دے حیاء بھی پیدا کر دے کہ میں اپنی عزت کو تو علل اعلان کسی کے ساتھ جاتے شریک ہوتے نہیں دیکھنا گوارہ کرتا لیکن تیری عزت میں میں کتنوں کو شریک ٹھہرایا ہے اللہ موت سے پہلے پہلے اس شرق سے توبہ کی توفیق دے دے اور اتنی حیاء دے دے کہ میں اعلان کروں کہ یہ سجدہ یہ سر جھکانا یہ جبی سائی یہ غیر اللہ سے مانگنا مدد کے لیے پکارنا زندہ رب کو چھوڑ کے مرے ہوئے لوگوں کے دروں پہ جانا امید وابستہ کرنا اللہ مجھے کتاب اللہ کی سمجھ تا فرما دے ساری زندگی کانفرنس سے سن کے جلسے سن کے جلوسوں میں جا کے شرکتیں کر کے زندگی جو ہے وہ گزر گئی لیکن یہ نکتہ توحید سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ پھر زندگی کیسی ہے حضرات تیسرے نمبر پہ حیاء پیدا کریں قرآن کی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں آج آنکھوں میں بلکل روانیاں ہیں آنسو جاری ہیں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جناب عثمان آپ میرے محبوب کے سب سے پیارے اور لادلے شہزادے کہ پیمبر نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں اپنے گوشہ جگر آپ کے حوالے کر دی اور سب صحابہ میں آپ بے تکلیف بیٹھے ہوتے سسر جناب مبکر صدیق کے ساتھ بے تکلیف سسر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے تکلیف آپ کے دماد جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے تکلیف اور جس مرضی نارمل انداز میں آپ لیٹے بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں مگر جب عثمان آئے تو میرے محبوب اٹھ کے بڑے احتمام کے ساتھ کپڑے سوار کے شٹ ہو کے میرے محبوب بیٹھے پوچھنے والوں نے پوچھا محبوب پہلے بھی تو آپ کے بڑے قریب بھی یار فرشتے بھی کرتے ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کیسے نہیں کروں اشرہ مبشرہ جنتی روتے کس لیے ہو کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے سنیئے مجھے حیاء آتی ہے کہ میرا کوئی دن گزرے اور اس دن میں میں نے اس قرآن کو کھول کے نہ دیکھا ہو پڑھ کے نہ دیکھا ہو لوگو ذرا توجہ کرنا یہ قرآن تقریباً ہر گھر میں موجود ہے لیکن کھولے ہوئے کتنے دن ہو گئے پڑے ہوئے کتنے دن ہو گئے اور سمجھے ہوئے کتنے دن ہو گئے عمل کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے یاد کیے حفظ کیے کتنے دن ہو گانے بھی بھیجے ترانے بھی بھیجے میوزک بھی بھیجا ناتیں بھی بھیجی کوالیاں بھی بھیجی معلوم نہیں کیا کیا تصویریں سینڈ نہیں کی موبائل ایجی اپنا ہے استعمال کرو پیکج لگے ہوئے ہیں لیکن اس قرآن کو بھی کبھی کھولا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھائیو کانفرنس تو ساری سنی ہے بڑی مزے کی رہی ہے ہر خطیب نے بڑا دبنگ زبردست ہر خطیب کو چہنے والے اپنے اپنے انداز میں دل میں داد دے کے بیٹھے زبان سے داد دی پھول نچھاور کیے پھول نچھاور کیے پھر چودہ کو جو پھول دیے جانے ان پھولوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے بھائی کوئی فرق تو ہونا چاہیے تب بھی گلاب لگنا ہے آج بھی گلاب لگا ہے تب بھی لوگ ہیں آج بھی لوگ ہیں اگر چودہ تاریخ کو گلاب دیتے ہوئے سماج کی شرم نہیں آئی وہ سیب کی شرم نہیں آئی کوئی اس بزرگوں کی دھرتی کا لحاظ نہیں رکھا ماں باپ کا لحاظ نہیں رکھا بہن بھائیوں کا لحاظ اگر کسی نوجوان سے نہیں ہوا وہ پھول کسی ایسی لڑکی کو اور لڑکی ایسے لڑکے کو دے بیٹھی ہے کہ جن کا برابر میں آپس میں تعلق حلال کا نہیں تھا شوہر بیوی کو نہیں بیوی شوہر کو نہیں کسی اور تعلق سے تو ہم کہیں کہ یہ مجرم ہے یہ بے حیاء ہے یہ بے وقار ہیں یہ بے شرم ہیں لوگو سوچنا کہ جس رب سے ہمارا تعلق ہے اس رب کو اگر دل نہیں دے سکے عزت نہیں دے سکے عبر سمجھا ہے تو عمل نہیں کر سکے عمل کیا ہے تو دعوت نہیں دے سکے تو پھر اس کتاب کی حیاء صرف یہی تھوڑی ہے کہ سینے سے لگا لو چوم لو اور آنکھوں پہ رکھ لو یا سر پہ رکھ قسم اٹھالو ہم بے حیاء ٹھہرے ہیں آئیے قرآن کی حیاء کرنا سیکھیں جیسے عثمان نے جامع القرآن نے کر کے دکھائی آج کی کان پرنس کا اگلا میسج زندگی قیمتی بنانا چاہتے ہو اور تمہارا رب تمہاری حیاء کرے قدر کرے ویلیو دے عزت دے عبرو دے اور تمہاری قدردانی کرے اشکور بن کے تمہارے عمال کا بدلہ جزا خیر سے بہترین سے بہترین دے تو پھر یہ ترمزی کی حدیث سنیے میرے اور آپ کے آقا مرشد حدی اور رہبر نے کہا تھا کہ لوگو سنو اِنَّا رَبَّكُم تمہارا رب جو ہے حیی یون کریم بڑی حیاء والا بڑی شرمو والا بڑی لاج رکھنے والا پاس رکھنے والا لحاظ رکھنے والا حیی یون حیاؤں کا پیکر حیاء ہی حیاء تیرے رب کو حیاء آتی ہے یستہی من عبد ہی اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ بندہ یا بندی یہ اپنے دونوں ہاتھ رب کے سامنے یوں پھیلائے اور وہ ان کو خالی موڑ دے ہاتھوں کو اپنے دامن کو اپنی جھولی کو کسی اور کے سامنے پھیلاؤں پھیلا کے دیکھ دنیا ایک دن دے گی دو دن دے گی تیسرے دن ناراض ہوگی تیرا رب تب ناراض ہوتا ہے جب بندہ مانگتا نہیں جو آج اتنی شرمیں کرتا ہے کل قیامت کے دن بھی حدیث پاک میں اللہ کا سایہ ہے ہاں ہاں جو صحیح حدیث میں الفاظ میسر ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے سائے میں سایہ خدا ذو جلال میں جن بندو کو جگہ دے گا یہ تیرے رب کی تیری ڈالی ہوئی قدریں ہیں یہ اللہ کا وہ لاج رکھنا ہے پاس رکھنا ہے لہاذ رکھنا ہے جن بندو نے رب کی دنیا میں شرم کی تھی لاج رکھی تھی لہاذ رکھا تھا امام ان عادل جس کو اللہ نے فرنٹ مین بنایا کسی کا لیڈر بنایا کسی کا بوس بنایا کسی کا سر بنا بنایا حاک میں وقت بنایا علاقے کا چیر مین بنایا ایم پی ایم مین نے بنایا وزیر و مشیر بنایا اور پھر اس نے زندگی میں یہ عدل عوام تک پہنچایا امام مسجد بنا تب بھی عدل کیا اور خطیب مسجد بنا تب بھی عدل کیا اگر امام گھر کا سر بھرا بنا تب بھی عدل میرے حکم کی جو ہے وہ پاسداری کی ہے حیاء کی ہے شرم کی ہے آج میں رب ہو کے تیرا پاس نہ رکھوں اور تجھے اپنے پاس اپنے سائے میں نہ رکھوں تو اچھا نہیں لگتا امام عادل ورجل قلب معل بالمساجد میں نے دل دیا تھا جب دنیا دل پھینک رہی تھی ہر جائی بنی ہوئی تھی دل کے ٹکڑے ہزار ہزار کروا بیٹھی تھی کوئی یہاں گیرا کوئی وہاں گیرا تھا جب کسی کی بہن بیٹی سے جڑا تھا جب کسی نے تعلق مودت محبت کے نام پہ پورے زمانے کو گیرے میں لے رکھا تھا میرے بندے تُو نے میرا دیا ہوا دل میرے گھر سے لگا کے میرے ساتھ تعلق جوڑ کے میری تسبیحات میری تمجیدات اللہ اکبر میری تکبیرات اور جو ہے وہ میرے تذکر ذکر اذکار میرے ساتھ جوڑا تُو نے میرے ذکر کو پڑھا ذکر کو قائم کیا قیام کیا تو میرا ذکر رکو کیے تو میرا ذکر سجدے کیے تو میرا ذکر تشاہد میں بیٹھا تو میرا ذکر تلابتے کی تو میرا ذکر تُو چلتا پھرہ تو میرا ذکر جب تُو نے ایسے کیا ہے میری حیاء رکھی ہے آج مجھے بھی تیری لاج رکھنے ہے آجا میرے سائے میں آجا وَشَابُ النَّشَ افی عبادت اللہ جوانی بہار بن گئی بہار جو ہے وہ یار بنا بیٹھی یاروں کو جو ہے وہ تڑپا بیٹھا ادھر سے ادھر بھگا بیٹھا عدالتوں میں لجا بیٹھا وہاں پہ نکاح پڑھوا بیٹھا اور اپنوں کو رسوائے زمانہ کر بیٹھا باپ کی پگڑیاں چھین لی بھائیوں کی عزتیں چھین لی رشتہ داروں کی خیرتیں چھین کے تُو دلیر تھا بن سکتا تھا کر سکتا تھا ایسے زمانے میں تُو نے اپنی جوانی میری بندگی کے نام کر دی ہے تیری جوانی کی عزت اگر آج میں نہ کروں تو پھر دکھاوہ نہیں کیا ریان نہیں کی تُو نے یہ کام خالصتا میرا پاس لہاد رکھ شرم و حیاء کرتے ہوئے کہ میں نے ان چیزوں سے منع کیا ہے جب تُو نے میرا خیال رکھا ہے تو آجا ہاں اگر دل دیا بھی تو کس کو دیا اس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کسی نے مجھے بنایا ہے آجا میرے سائے میں آجا ابھی آپ نے سنا ہے کہ عورت ہے اس نے گناہ کی دعوت دی ہے مواقع بھی ہیں تنہائی بھی ہے جوانی بھی ہے شباب بھی ہے کباب بھی ہے شراب بھی ہے ماحول بھی ہے دنیا داری بھی ہے موقع بھی ہے مناسبت بھی ہے آزادی بھی ہے حریت بھی ہے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں لیکن تجھے رب کے ڈرنے اگر اللہ کی شرم نے اگر تنہائی میں لجا کر کے بھی اگر یوسف جیسا کردار دے دیا ہے اور تُو رب سے ڈر گیا ہے انی یا خاف اللہ کا جملہ زبان پہ آگیا ہے معاذ اللہ کے جملے آگئے ہیں آجا آج تیرا پاس اور تیری شرم تیری حیاء میں کرتے ہوئے تجھے عرش کا سایہ دے رہا ہوں ہاں و رجل انزکر اللہ خالیہ سارے گناہ دیکھے تو شرم آگئی بے نماز نے اپنی دیکھی زندگی تو شرم آگئی چھوٹے ہوئے روزے دیکھے تو شرم آگئی ہاں جرم کرتے کرتے اتنے انبھار لگ گئے دیکھ کے شرم آگئی نہ باپ ماں باپ کی نافرمانی کرتے زندگی گزر گئی مگر شرم آگئی ہاں امہ کے خلاف بولتے زندگی گزری مگر شرم آگئی بیوی پہ زیادتیاں کرتے عمر گزری مگر آج شرم آگئی شوہر کی نافرمانی کرتے عمر گزر گئی مگر آج شرم آگئی سنت کو قتل کرتے عمر گزر گئی آج شرم آگئی بدعات و خرافات میں زندگی گزری مگر آج شرم آگیا گھبر آگیا ہاں ہاں تنہائی میں جا کر کے رو پڑا ایک آنسو تیری آنکھ سے نکل کے تیری گال پہ ٹپکا نہیں ہوتا میں تیرے سارے گناہ معاف دنیا میں کر کے نیکیوں میں بدل کے میں اتنی قدر کروں گا تیری کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ آتا کر دوں حضرات آج کی کانفرنس یہ دعوت دے رہی ہے پیمبر کا نام لیتے لیتے انگوٹھے چومتے چومتے ناتے پڑتے پڑتے ساری رات جھومتے جھومتے گزر گئی لیکن کتنی سنتیں اپنائیں اگر حیاء ہوتی اللہ کی قسم ازان ہوتی میرے پیمبر کی سنت اور فیصلے کے مطابق بعد میں وسیلے کی دعا ہوتی درود پاک ہوتا میرے محبوب کی سنت کی قدر ہوتی وضو شریعت کے مطابق ہوتا کمی بیشیاں جو تھیں وہ دور کی جاتی ہاں ہاں اگر پیمبر کی سنت کی قدر ہوتی آج اپنی طرف سے اضافے کیے ہوئے من گھرت جالی یہ نیتیں نہ ہوتی اگر پیمبر کی سنت کی قدر ہوتی میرے محبوب کی جو پیش کی گئی سنا ہے اس سنا کے ہوتے ہوئے سبحانک اللہ امہ پڑھ کے کسی کو رب کے ساتھ شریک نہ کیا جاتا وابی حمدی کا رب کا کھا کے کسی اور کا گایا نہ جاتا وطبارہ قسموں کا مشکل میں کسی اور کا نام پکارا نہ جاتا وطعالہ جدو کا اللہ کی گدی سے کسی اور گدی کو بڑا دکھایا نہ جاتا اگر شرم ہوتی وَلَا إِلَهَ غَيْرُكْ لَوْغُوْا کَبھی بھی وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَوْا چھوڑ کے در در پہ جبی سائی نہ کی جاتی اگر شرم ہوتی عوض بِاللہ پڑھ کے شیطان کو گلے نہ لگایا جاتا اگر شرم ہوتی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام کو کافی سمجھا جاتا اور حمد جو ہے تیرے رب کی تعریف پہ مبنی یہ سورة الفاتحہ پیغمبر نے پڑھی اور حکم دیا اور فیصلہ سنایا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی پیمبر کی حدیث کی حیاء ہوتی قدر اور شرم ہوتی میں اس کے تکراؤں میں تقابل اور مقابلے میں میں ساری زندگی اس کو رد کرنے میں ریجکٹ کرنے میں نہ گزارتا میرے آقا کا فرمان تھا میں اس کو لیتا کتاب اللہ کی آیات میں تاویلیں نہ کرتا اگر شرم ہوتی میرے پیمبر نے کہا تھا ہاں لوگو کہ جب امام جو ہے وَلَزَّعْلِينَ کہے فَقُولُوا آمِین تم نے آمین کہنی ہے کچھی مسجد نبوی گونجی اور یہ آواز فرشتوں کی آواز سے موافقت کر گئی تیرا رب تیرے پچھلے گناہ نہیں چھوڑے گا میں نے زندگی بھر اس کی مخالفت میں گزاری اور کسی نے کہا کہ بھینس کی طرح کسی نے بولا کہ کٹے کی طرح کسی نے کہا کہ جانور کی طرح کسی نے کچھ کسی نے کوئی نام دیا لوگو اگر پیغمبر کی عداؤں کی حیاء ہوتی تو ہم نے یہ جملے کبھی قسے نہ ہوتے میرے محبوب کی عداؤں میں سے ایک عدہ آپ نے جب بھی رکو گئے رکو سے اٹھے آپ کیا کرتے تھے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کانا یرفا یدئی ہی حضو من کی بئی ہی او الہ شاہ ماتی ادھو نئی ہی محبوب نے کانو کی لو کے برابر یا کندو کے برابر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے رفل یدین کیا دنیا نے تسلیم کیا کرنے کے بعد پھر بولا کہ نہیں نہیں کیا تھا چھوڑ دیا دلیل بھی کوئی صحیح نہ ملی لیکن ایک زد اور آنا پہ اتر آئے کہ اس کو غلط ثابت کرنا ہے کبھی اس کو جو ہے وہ تشاہد کے چپٹر والی روایات کو اٹھا کے سرکش گھوڑوں کی جو ہے وہ دموں کے ہلنے سے تشبیح ہاتھ دے دی نہیں دیکھا کہ گھوڑے کی دم جو ہے وہ یوں ہلتی ہے یا پھر جو ہے وہ اس طرح سے ہلتی ہے اس کے باوجود بھی کبھی بگلوں میں بت جو ہے وہ ڈلوائے صحابہ کے کبھی کچھ کروایا کبھی پیغمبر سے پتہ نہیں معلوم نہیں کیا کیا اگر یہ بری تھی میرا رب اپنے پیمبر سے کبھی برا کام ہونے نہیں دیتا ہونے لگے تو فوری روک دیتا ہے لیکن جناب آپ کرتے رہے دلیل بھی کوئی نہ ملی مگر مجھے شرم نہ آسکی حضرات ہاں 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 اگر رکو میں گئے کمر برابر نہ کی گردن برابر نہ کی شرم نہ آئی کہ پیمبر کی سنت ایسے ہے کھڑے ہو کر کہ میرے محبوب نے کیا پڑا کیا سنا کیا بتایا اس سے بھی ہم جو ہے وہ سائیڈ پہ رہے سجدے میرے محبوب نے کیسے کس طریقے سے مرد اور تُو نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے گھٹنے ٹیک کے پاؤں لگا کے ماتھا جبی سائی اور ناک لگا کے سات عذاب پیمبر کو حکم ملا پیمبر نے کر کے دکھایا اور کہا کہ کتے کی طرح درندے کی طرح کاٹنے والے جانور کی طرح اس کی طرح زمین کے اوپر پیٹ ساتھ لگا کے سجدہ نہیں کرنا مگر زندگی اسی کام میں گزری مخالفت کرتے 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 حضرات پیمبر کے سینے پہ ہاتھ بھی نظر آئے صحیح روایات بھی مل گئی مگر پھر بھی شرم نہ آئی موضوع روایات کو لے کے کہیں ضعیف کو لے کے بس اپنے آپ کو جتواتے زندگی گزر گئی یہ مسلکوں کی جنگ ولا تفرقوں کہ کے اور واتہ سمو بھی حبل اللہ کہ کے اللہ نے سارے مسلکوں کی سارے جو ہے فرقوں کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی جڑے اکھاڑ کے رکھ دی تھی مگر ہم نے جڑے بھی مضبوط کی پانی بھی دیا اور اس کو جو ہے ایک تناور درخت بنایا جب بھی لڑے اسی کے لیے لڑے کوئی تو ہوتا جو رب کی توحید کے لیے لڑتا کوئی تو ہوتا جو دفاع پیمبر کی سنت کا کرتا کوئی تو ہوتا جو قرآن کا دفاع کر رہا ہوتا کوئی تو ہوتا جو محمد الرسول سلم کے فرمان کے طریقے کا لیکن آئیے پیمبر کی سنت کی قدر کرنا سیکھیں میں ایک گھر میں آج سے دو تین دن پہلے گیا حیران ہوا کہ غربت کی لکیر سے نیچے وہ لوگ جی رہے ہیں اور زندگی کے اندر کیفیت یہ ہے کچھ بچے جو ہیں وہ ابنارمل ہیں اللہ کی پناہ مانگی اللہ یہ حالات ہیں تیری دنیا کے تیرا صبر ہے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے کیوں ایسے دن ہے کیا بھنا کہنے لگے چاچو کیا بتائیں صورت حال کچھ ایسی ہے ہم ٹھیک تھاک تھے کھاتے پیتے تھے دادی امہ مری ہے اس کا کھانا برادری کو چالیس دن دینا تھا چار لاکھ جیب میں جو ہے وہ چار ہزار بھی نہیں تھے اٹھانے پڑے اور آج تانے بھی سن رہے ہیں اور لوگ مطالبہ بھی کر رہے ہیں لیکن کھانا نہ دیتے برادری میں ناک کٹتی حضرات ان رسوم کو ان رواج کو یہ توک جو اپنے گلے میں ڈالے جو بیڑیاں اپنے پاؤں میں ڈالی جو ہتھگڑیاں ہاتھوں میں ڈالی جن پہ لوگوں کو مجبور کیا تیرے پیمبر نے تو یہاں تک کہا تھا ان کے گھر میں میت ہے وہ کھانا بنائیں کیا انہیں بھوک نہیں رہی ہاں ہاں ایسے ہی ہوتا ہے جب اپنا مرتا ہے تو پتا چلتا ہے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے مگر دنیا کو کھانے کی پینے کی انہیں کے گھر میں میت انہیں کے گھر میں تکلیف انہیں کے گھر میں سے آج سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا وہیں پکباؤ وہیں بانٹے اور سینکڑوں لوگوں کو وہ روٹیاں کھانے کھلاتے پھریں تیرے پیمبر کی سنت تو یہ تھی کہ آل جعفر کے لئے کھانا بناو ان کے پاس وہ موت آئی ہے وہ تکلیف آئی ہے جو انہیں اس کام کی ہمت طاقت نہیں دے رہی ہے کہاں گئی سنت صرف رسوم و رواج پہ مرتے رہے گلے کے توق سخت ہو گئے پھندے پھانسیاں لوگ جھول گئے لیکن پھر بھی کانفرنسوں نے کتاب سنت نے اس دعوت اور پیام نے کوئی سمجھ نہیں دی رکھیے آئیے سنت کی طرف اور آخری گزارش لوگوں معاملات میں شرم ہونی چاہیے اگر چھوٹا بڑے سے پیار نہیں کرتا تو چھوٹا بڑے کا وقار کا لحاظ نہیں رکھتا تو بے شرم ہم کہہ دیتے ہیں کہ چھوٹا ہے بڑا بے شرم ہے استاز کی عزت نہیں کرتا بے شرم بیٹی ماں کی عزت نہیں کرتی بے شرم چھوٹا بھائی بڑے کی قدر نہیں کرتا بے شرم یہی ہے نا لوگوں ولی بڑا ہوتا ہے یا ولی کو ولی بنانے والا رب بڑا ہے رب اکبر ہے سب سے بڑا ہے انبیاء سے بڑا ہے کل کائنات سے بڑا ہے ان چھوٹوں کو بڑا کرتے جن کو رب نے چھوٹا بنایا ہے ہم سے بڑے ہیں رب سے بڑے نہیں ہیں لیکن انہیں بندے کو عبدالقادر کو قادر سے بڑا بنا کے اللہ کی قدرتوں کو چھوٹا دکھا کے یہ کام کرنا کیا زندگی کبھی حیاء سوچے گی میں کسی مسلک پتار نہیں کرنا چاہ رہا لیکن میں انسانیت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کیا واقعہ تھا نہیں رب نے بندگی دی عزت دی عبرو دی وقار دیا مطاند دی آج چھوٹے ہمارے بڑوں کی عزت نہ کریں تو بے شرم ہم سب بڑوں کے بڑوں کی بھی عزت نہ کریں تو باہیا پیرِ طریقت رہبرِ شریعت ولیِ کامل عالمِ باعمل نہیں لفظوں سے جتنا مرضی حوصلہ دے لو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اسی طرح چھوٹے بڑوں کی قدر نہ کریں تو بے شرم حدیث میں تو یہ لفظ ہے مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صغیرَ نَا جو بڑا چھوٹے سے پیار نہیں کرتا شرم اسے بھی کوئی نہیں حدیث کی یہ میسیج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اگر بڑے بھائی کو چھوٹے سے پیار نہیں ہے اور چھوٹے کو پیار نہیں مل رہا دادا سے پوتے کو پیار نہیں مل رہا باپ سے بیٹے کو پیار نہیں مل رہا ماں سے بیٹی کو پیار نہیں مل رہا بڑی بہن سے چھوٹی بہن کو پیار نہیں مل رہا اور لوگوں علاقے کے وڈیرے سے علاقے کے چھوٹوں کو پیار نہیں مل رہا حاکم وقع سے اگر ریایہ کو پیار نہیں مل رہا تو سمجھ لیجیے معاشرے میں سے شرم اٹھ گئی ہے یہ پیار وہ وقع برابر والوں کے لیے ایسار اور قربانی وہاں تو اتنی شرم آئی کہ میرے محبوب نے بھائی بنا دیا ہے حضرت عبد الرحمان بن عوف قصاد بن ربی کا سیل بخاری انہیں شرم آئی کہ میرے پاس دو بیویاں اور میرے بھائی کی ایک بھی نہیں میرے پاس دو بیویاں میرے بھائی کی ایک بھی نہیں ہاتھ پکڑا اندر لے گئے کہا ان دونوں میں سے دیکھو جو اچھی لگے میں طلاق دوں اپنے نکاح میں لاؤ کہا اللہ آپ کے حرم میں آپ کے گھر میں آپ کی عزت میں آپ کی بیویوں میں برکت دے کہا نہیں بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ایک بھائی وہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر خوش رہے اور دوسروں کا پتہ نہیں اگر بڑے بھائی ہو کے چھوٹے بھائیوں کی فکر نہیں جو بچہ جوان ہو جائے جو بچی جوان ہو جائے قوت باہ موجود ہو طاقت اور حمت ہو تو پھول نہیں دیتا پھرے یاریاں نہیں لگاتا پھرے اب آرگیوں میں نہیں جائے ادھر ادھر جو ہے وہ مو نہیں مارے بلکہ اعلانیہ طور پہ معاشرہ معاون بنے بڑے ولی بنے اور ساتھ دیں مناسب جوڑا ڈھونڈ کے مال دولت پہ مت مرو اگر مال نہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہاں اگر برادری میں نہیں مل رہا حسب نسب نہیں تو کوئی بات نہیں اگر جو ہے وہ غسن و جمال نہیں بھی مل رہا کوئی بات نہیں دین یہ کہتا ہے کہ تیری جوانی کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے جو بھوک اور پیاس ہے ایک مناسب جو ہے وہ خاتون کے ساتھ خاتون مرد کے ساتھ نکاح میں آکے گواہ لک کے اجاب و قبول کر کے جائز زندگی کی شروعات کرو باقی چیزیں رب آہستہ آہستہ پیار بھی دے دے گا محبت بھی دے دے گا عزت بھی دے دے گا عبرو بھی دے دے گا نسل بھی دے دے گا اصل بھی دے دے گا فصل بھی عطا کر دے گا اللہ حفاظتے بھی فرما دے گا ایمان بھی بچ جائے گا اور یہ جہان بھی فتنوں سے بچ جائے گا تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ عیسار اور قربانی کو دیکھیں ایک بندے کے پاس اتنا ہے کہ اس سے گنا نہیں جارا گدام بھرے ہوئے ہیں اور دوسرا بیچارہ محروم ہے تو جناب سعد ابن ربی اپنی پیلیوں میں لے گئے یہ آدھی زمین تیری آدھی میری تو اللہ کرے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھ دے کہ ہم شرم کریں آج ہمیں عوام کی شرم علماء کو بڑی ہوتی ہے کہ یہ آئے ہیں یہ کیا کہیں گے چودری صاحب کیا کہیں گے کیا اللہ کی شرم نہیں آتی کہ میرا رب سب جانتا بھی ہے وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے وہ علیم بھی ہے وہ قبیر بھی ہے وہ سمی بھی ہے وہ لطیف بھی ہے تو اللہ کی حیاء کرتے ہوئے حق بات سچا دین خالص دین بدعات سے پاکیزہ سنت سے بھرپور توحید کے ساتھ جو ہے وہ مزین اور شرق سے پاکیزہ دین کو لے کے اپنی زندگی کو چلائیں انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے محسوس کریں گے کہ اللہ سخون بھی دے گا اتمنان بھی دے گا چین بھی دے گا دکھ درد بھی ٹالے گا کیونکہ جو قوم فہاشی پہ اتر آئے میرا رب اس قوم کے میدے پکڑ لیتا ہے سزائیں دیتا ہے ایسی ایسی بیماریاں اتارتا ہے جو پہلوں نے سنی نہیں تھی فہاشیوں میں سے سب سے بڑی فہاشی صرف زنا ہی نہیں ہے اللہ کی عزت میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی ایک فہاشی کی بدترین قسم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیاء کا پیکر بنائے اور جس پیمبر کی شان یہ تھی کہ وہ قواری پردادار بچی سے بھی بڑھ کے باہیا تھے ہمیں ان کا صحیح معنوں میں امتی بنائے آج کی اس کان فرنس کو جن احباب نے محنت کر کے سجایا سوارا اور کسی بھی اعتبار سے اپنا کوئی تعاون شامل حال رکھا الہ 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 مین سب کی محنت و قاوشوں کو آنے والوں کو سنانے والوں کو سننے والوں کو احتمام کرنے والوں کو انتظام و انسرام کرنے والوں کو میرا رب دنیا میں بھی عجر دے اور ان کی آخرت کو بھی جو ہے وہ بہترین سے بہترین بنائے اور آج کی اس مجلس کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انت استغفیر و قوادو کیا عورت کو کفن میں شلوار پہنانا جائز ہے بھائیو کفن کے حوالے سے یہ بات اچھی طرح سن لیں کہ اگر اللہ نے مالی بسد دی ہے کپڑا میسر ہے تو سنت کے مطابق مرد اور عورت کو تین چادریں دی جائیں گی رسول کریم علیہ السلام کو صحیح روایت کے مطابق تین سوتی یمن سے اس وقت سوتی چادریں کھڑی سے بن کے آتی تھی ان میں آپ کو کفن دیا گیا کائنات کے سب سے بڑے شہزادے کو اور آپ کی شہزادی آپ کی بیٹی آپ کی نگرانی میں جو انہیں کفن دیا گیا وہ بھی تین چادریں تھی اصل یہ ہے اگر تین چادریں میسر نہیں دو ہیں تو کفن کے کپڑے دو بھی کافی ہیں اگر دو نہیں تو ایک چادر بھی کافی ہے اگر ایک چادر بھی پوری نہیں ہے اور سر پہ دیتے ہیں تو پاؤں ننگے پاؤں پہ دیتے ہیں تو سر ننگا تو سر والی سائیڈ پہ چادر اور کپڑا دے دیا جائے گا پاؤں والی سائیڈ پہ گھاس یا کوئی اور چیز ڈال دی جائے گی یہ صورتحال ایمرجنسی کی لیکن اپنے عام لباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن میں استعمال نہیں کروایا عورت کے لئے پاجامہ یا شلوار یا اس کے لئے کرتی یا اس کے لئے سینہ بند یا اس طرح کی چیزیں یہ ہمارے اپنے احتیاط اور اضافے تو ہو سکتے ہیں لیکن مسنون کفن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں مرد اور عورت کے لئے چادر سادے انسلے کپڑے جو ہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے تھے آپ کی زندگی میں جتنے بھی اہلِ بیت کے افراد گئے ان کے ساتھ بھی آپ کا یہی معاملہ تھا سر کی ٹوپی آپ نے نہیں رکھی پگڑی نہیں رکھی آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ سپیشلی جیسے ہمارے ہاں جو جو بنتا ہے کچھ چیزوں کا احتمام نہیں کیا دین سادہ ہے دین سنت ہے دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے توضیح کر کے عملی تفسیر سے پیش کیا ہے اللہ عمل کی توفیق دے جی کی پروگرام ہے اگر ٹور نا جی جی والد محترم بھی بیمار ہیں بیٹا بھی اور دیگر بھی کافی سارے دوستہ باب بھئی توکیر صاحب کی والدہ کافی بیمار ہیں کافی سارے دیگر دوستہ باب نے بھی کہا ہے ہمارے علماء کافی سارے بیمار ہیں اللہ تعالی ہم سب بیماروں کو شفائق کاملہ آجلہ عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستئین اہدنا السراط المستقیم سراط اللذین انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولد صالینا یا رب لکل حمدک ما ینبغی لجلال وجہك و عظیم سلطانك اللہم انہا نسئلک الہدہ و التکا و لا فاف و الغنا یا حیو یا قیوم برحمتک نستغید ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و کنا عطا بن نار اللہم محتاج ہے اللہم محتاج ہے خزانوں میں کوئی کبھی نہیں اللہم محتاج ہیں اللہم تیری رحمت کے خزانوں کی ضرورت ہے اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو اپنی جناب اور اپنی رحمت سے رزق حلال عطا فرما اللہ جائز روزگار میں برکتیں عطا فرما اللہ ہماری فصلوں میں برکتیں عطا فرما اللہ ہماری محنتوں میں برکتیں عطا فرما اللہ ہمارے کاروبار میں تجارت میں برکتیں عطا فرما اللہ ہمارے گھروں میں اللہ ہماری عزتوں میں عبروں میں اضافے فرما الہالعالمین گھر کے اندر جتنے احباب رشتہ دار ہیں اللہ کسی کی نفرت یا دوری یا لڑائی یا چھگڑا ہے الہالعالمین ہم تجھے گواہ بنا کے اللہ کے لئے اللہ تیری ذات کے لئے ہم ان کو معاف کر رہے ہیں اللہ ان کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی نفرت ہے کوئی ناراضگی ہے تو اللہ وہ بھی ہمیں معاف فرما دے الہ الالمین آپس کی رنجشیں خدورتیں ختم فرما دے اللہ مرد عورت بیوی شہر اللہ ماں باپ بیٹے آل اولاد اللہ بہن بھائیوں میں جو دوریاں ہیں قربتوں میں تبدیل فرما دے اللہ سینوں سے بغض نکال دے اللہ حسد اور کینے کی حق ختم فرما دے اللہ زبان کو چگلی اور جھوٹ سے محفوظ فرما دے اللہ کانوں کو میوزک اور بے حیائی اور گالی اور فضولیات اور لغویات سننے سے اور زبان کو بکنے سے محفوظ فرما دے الہ الالمین ہمارے بچوں کے بچپن کو سلامت رکھ اللہ جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ اللہ ہمارے بزرگوں کی بزرگی کو عزت و راب روح کو سلامت رکھ الہ الالمین زندگی دے تو صحت والی یافیت والی عزیب الباس رب الناس وشوی انتشا فی لا شفاء اللہ شفاؤ شفاء اللہ یغادر سقاما اللہ جو جو دکھی گھر ہوں میں ہسپتالوں کلینکوں میں اللہ اس مجلس میں اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے اللہ تجھے تیری کی بریائی کی قسم اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے رحیم ہونے کا رحمان ہونے کا اللہ رحمت فرما دے اللہ صحت اتا فرما دے اللہ اپنی رحمت اسے صحت اتا فرما دے اللہ ہم گھر پہنچیں اور پہنچنے سے پہلے پہلے ہمارے بیماروں کی اللہ دکھ درد اور تکلیفیں ختم فرما دے اللہ آجز ہیں بے بس ہیں اللہ تیرے سے ہی مانگتے ہیں ہاتھ پھیلائے ہیں رات کے ان لمحات میں تجھ سے مانگنے آئے ہیں اللہ خالی نہ موڑنا اللہ جس دل میں جو جائز تمنا ہے میرے مالک پوری فرما اللہ ہمارے جتنے بھی طالب علم ہیں ان کی محنت اور کاوش اللہ ان کو اس کا بہترین پھل اور سلہ دے اللہ اولادوں کو اللہ بیویوں کو شہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور شہر اپنی بیویوں کے لیے اللہ محبت عزت اور آپ روح بھالے بن جائیں اللہ یہ دشمن کی جتنے بھی تحوار ہیں اللہ یہ ہمارے دین کے قاتل ہمارے پیمبر کی سنتوں کے قاتل الہ العالمین ان کو اپنی موت آب مار دے اللہ تیرے بندے ہیں تجھی سے مانگتے ہیں اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہ زندگی ایمان والی دینا اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا اللہ قبروں کو تحد نظر وسیع فرمانا اللہ ہمارے چلے جانے والوں کے اوپر رحمت فرما اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اللہ جن احباب نے اس کانفرنس کی بنیاد رکھی تھی اللہ ان کے درجے بلند فرما اللہ اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ اگر آج وہ ہم میں نہیں ہیں تو اللہ تیرے پاس ہیں اللہ اچھی مہمان نوازیاں فرما میرے مالک جن علماء نے سنا سنایا ہے اور احباب نے اس مجلس کو رونک بکشی اللہ سب کی آزریوں کو قبول فرما صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحمل راہم